اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پر آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑھیں کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا غلط فہمی میں نہ رہے آزادی کے لیے قربانی اور جد و جہت دینی پڑھتی ہیں آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں پولٹکس نہیں سمجھتا آپ نے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ ایسا موقع شد آئے نہ جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آگیا قوم میں جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک ایک وہ پاکستان بنے گا جدر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے پر کوئی ظلم کر سکے